بڑیہ بی نے اپنے کانوں سے روئی ہٹائی تو اسے پڑوسن کے رونے کی آواز آئی اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ پڑوسن کیوں رو رہی ہے پوتے نے اپنی دادی پر تنز کیا کہ دادی جان آپ کو بھی اس وقت پڑوسن کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جب آپ کے کانوں میں روئی نہیں ہوتی وہ بیچاری اکثر روتی رہتی ہے مگر کانوں میں روئی ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے رونے کی آواز ہی نہیں آتی بڑیہ بی نے پوتے سے کہا کہ اچھا زیادہ باتیں مت کرو اور پتہ کرو کہ وہ بیچاری کیوں رو رہی ہے پوتا پڑوسن کے گھر گیا تو پڑوسن نے کہا کہ اپنی دادی کو میرے گھر بیجو مجھے تمہاری دادی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بڑیہ بی پڑوسن کے گھر گئی تو پڑوسن نے رو کر کہا کہ دادی جان میں شکور دکاندار کے روئیے کی وجہ سے رو رہی ہوں اس نے مجھے برباد کا ڈالا ہے میں اس کی دکان سے ادھار پہ سودہ سلف لیتی تھی اب ایک ماہ بعد اس نے جو حساب بنایا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے شکور کے مطابق میں نے ایک مہینے میں پچیس ہزار کے سودے لیے ہیں جبکہ میرے حساب سے صرف دس ہزار سے زیادہ پیسے نہیں بنتے اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ مجھے مجبور کر رہا ہے بڑیا بی نے اپنی پڑوسن کو تسلی دی کہ فکر مت کرو میں اپنے بیٹے سے کہوں گی وہ اس کا کوئی نہ کوئی حال ضرور نکالے گا بڑیا کا بیٹا جب شکور دکاندار کے پاس گیا تو شکور دکاندار اس سے لڑنے جگڑنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب مانگنے والے میں اس عورت کو آج شام تک کا ٹائم دیتا ہوں اس کے بعد میں پولیس کے ساتھ اس کے گھر پر آؤں گا بڑیا کا بیٹا واپس اپنے گھر آ گیا اور کچھ دیر بعد شکور دکاندار اپنے گنڈوں کے ساتھ بیچاری پڑوسن کے دروازے پر آیا اور زور زور سے دستک دینے لگا جلدی سے میرے پیسے لے کر آؤ ورنہ میں تمہاری بکری فروخت کر کے اپنا حساب چکتا کر لوں گا بیچاری پڑوسن کے پاس نگدی پیسے نہیں تھے تو شکور دکاندار پڑوسن کی بکری کھول کر منڈی میں لے گیا تیز سے پینتیس ہزار کی بکری اس نے پچیس ہزار میں فروخت کر ڈالی اور اسی طرح پڑوسن کو مزید نقصان ہوا بیچاری پڑوسن کا شہر پہلے ہی وفات پا چکا تھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کو وہ کہہ کر اس دکاندار کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرتی وہ بیچاری دوبارہ روتی ہوئی بڑیا بی کے پاس آئی اور اپنی دوہائی سنائی اور اسے بتایا کہ اس دکاندار نے مجھے برباد کر دیا میری قیمتی بکری منڈی میں جا کر فروخت کر دی میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اس کا بل دس ہزار بن رہا تھا لیکن اس نے پچیس ہزار کا بل بنا کر مجھے لوٹ لیا ہے بڑیا بی نے پڑوسن کو تسلی دی کہ بیٹی تم فکر مت کرو میں اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کروں گی کہ کسی طرح تمہارے پیسے واپس آ جائیں میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتی لیکن میں پوری کوشش کروں گی یہ شکور دکاندار بہت لالچی انسان ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سن چکی ہوں کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو یوں بے وقوف بنایا اور لالچ میں آ کر ان کے پیسے ہڑپ کر لیے پڑوسن واپس اپنے گھر چلی گئی تو بڑیا نے اپنے پوتے کو آواز دی اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ شکور دکاندار سے اس کی نائنصافیوں کا بدلہ لیا جائے اس لالچی اور حریص انسان کو ضرور سزا ملنی چاہیے پوتے نے دادی سے کہا دادی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم شکور دکاندار سے کیسے بدلہ لیں گے بڑیا بی نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں تم فکر مت کرو میں کل ہی سوچ کر تجھے بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دوسرے دن اس نے اپنے پوتے کو ساری منصوبہ بندی بتائی کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے بڑیا بی شکور دکاندار کی دکان پر گئی اور پہلے کچھ اشیاء خریدی اس کے بعد شکور سے کہا کہ بیٹا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اگر ہو سکے تو میری مدد کر کے تم مجھ پر ایک احسان کر لینا شکور نے کہا ماں جی حکم کریں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بڑیا بی نے کہا بیٹا فکر مت کرو میں اس مدد کا معافضہ ادا کروں گی بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ہمارے خاندان میں ایک عجیب و غریب رواج پایا جاتا ہے کہ لڑکی کو جہیز کے سامان کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتہ بھی دیا جاتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو بیٹا مجھے یہ کتہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا اگر تم مجھے کہیں سے یہ کالے رنگ کا کتہ لا کر دو جس کی دم کٹی ہو تو میں تمہیں پچاس ہزار روپے دوں گی پچاس ہزار کا نام سنتے ہی شکور دکاندار کے موں میں پانی آ گیا ماں جی آپ فکر مت کریں آپ کا کام ہو جائے گا شکور نے دل میں سوچا کہ پیسہ کمانے کا ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا پچاس ہزار تو ایک مہینے میری دکان کا منافع بھی نہیں ہے اور میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ منافع مجھے صرف ایک دن میں حاصل ہو جائے گا اس نے بڑیہ بی سے کہا کہ ماں جی آپ فکر مت کریں میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا کام ہو جائے بتائیں کب تک آپ کو کتہ چاہیے بڑیہ بی نے کہا بیٹا ہو سکے تو دو دن کے اندر ہی کتے کا بندوبست کر دیں یہ کہتے ہوئے بڑیہ بی وہاں سے روانہ ہوئی شکور نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا کہ فوراں دکان پر آؤ ایک بہت ضروری کام ہے اس کا بھائی جب دکان پر آیا تو شکور نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے لو اور کساب کی دکان سے دو کلو گوشت خرید لینا اور فلان لنگر خانے کے دروازے پر کتوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ گوشت ان کتوں کے سامنے پھینکنا اور ایک کالے رنگ کا کتہ پکڑ کر میرے پاس آ جانا بھائی نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کریں گے ہم اس کالے کتے کو زیادہ سوالات مت کرو جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو تو بہتر ہے اس کا چھوٹا بھائی کساب کی دکان کی طرف روانہ ہوا ادھر بھائی نے بھی خطرناک چال چلتے ہوئے اپنے پوتے کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کے کتے کی رسی تھما دی اور اسے نصیت کی کہ تم شکور دکاندار کی دکان کے سامنے سے گزرنا ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار گزرنا حتیٰ کہ اس کی نظر تم پر پڑ جائے تم اس وقت تک اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے رہنا جب تک وہ تجھے بلا نہ لے بھائی کا پوتا کتے کی رسی تھا میں شکور دکاندار کی طرف چل پڑا دوسری طرف کافی دیر ہو گئی تو شکور نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ ابھی تک کتہ پکڑا ہے یا نہیں شکور کے بھائی نے کہا بھائی جان جب میں نے گوشت کے ٹکڑے کتوں کے سامنے پھینکے تو بہت سارے کتے جمع ہو گئے ان میں سے میں نے ایک کالے رنگ کے کتے کو پکڑنا چاہا مگر اس نے مجھے کاٹ لیا میں حسبتال میں انجیکشن لگوانے جا رہا ہوں شکور نے دل میں سوچا کہ یہ کتے والا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا اچانک شکور کی نظر اپنی دکان کی سامنے والی سڑک پر پڑی جب ایک لڑکے نے ایک کالے رنگ کا کتہ پکڑ رکھا ہے شکور نے اسے اشارہ کیا اور اپنی طرف بھلایا شکور نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا یہ تم مجھے کتہ فروت کرو گے لڑکے نے کہا ہاں مگر میں دس ہزار سے ایک روپیہ بھی کم نہیں لوں گا شکور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اتنا سستا کتہ مل رہا ہے چالیس ہزار کا تو مجھے ادھر ہی منافع ہو رہا ہے شکور نے لڑکے سے دس ہزار میں کتہ لے لیا لڑکے نے گھر آ کر اپنی دادی کو سارا واقعہ بیان کیا دوسرے دن اس کی دادی جان بوجھ کر شکور کی دکان کے سامنے سے گزری شکور کی نظر بڑیا پر پڑی تو اس نے آواز دے کر کہا کہ مان جی اپنا کتہ تو لیتی جائیں بڑیا بی نے شکور سے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو کیسا کتہ شکور نے بڑیا بی سے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے کالے رنگ کا کتہ چاہیے آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتہ دینا تھا بڑیا بی نے شکور سے کہا کہ بیٹا مانا کہ میں غریب ہوں مگر میری غربت کا مزاق تو مت اڑاؤ کون اپنی بیٹی کو جہیز میں کتے دیتا ہے شکور کو غصہ آ گیا اس نے کتے کی رسی بڑیا کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ میرے پچاس ہزار نکالو بڑیا نے شور مچایا تو آدھا بازار وہاں جمع ہو گیا دیکھو یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے میں آج بازار میں جب اس کی دکان کے سامنے سے گزری تو یہ ایک کتہ پکڑ کر میرے سامنے آیا اور زبردستی یہ کتہ مجھے دینا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ میری غربت کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دینا مانا کہ میں غریب ہوں بگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جینہ کے کوئی حق بھی نہیں ہے اور لوگ ہمارا مزاق اڑائیں حجوم نے شکور سے کہا کہ کیوں ماجی کو تنگ کر رہے ہو شکور کو بہت غصہ آیا وہ بڑیا بی کو گندی گندی گالیاں دینا شروع ہوا حجوم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب نے مل کر شکور کی خوب دھلائی کا ڈالی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑیا نے اپنے پوتے کو اشارہ کیا کہ دکان خالی ہے جلدی سے اپنا کام کرو ادھر شکور کی دھلائی ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف شکور کی دکان کی صفائی ہو رہی تھی لڑکے نے قیمتی سامان اور گلے میں سے سارے پیسے نکال کر ایک تھیلے میں ڈالے اور بھاگ گیا شکور مار کھا کر جب واپس دکان میں آیا تو ملامت زدہ ہو کر رہ گیا بڑیا بی نے ان پیسوں میں سے پڑوسن کو تیس ہزار روپے ادا کیے اور باقی پیسے غریبوں میں تقسیم کیے ناظرین مزید اچھی سٹوری اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ